ایک ہندوستان سے بہت بڑا جادوگار شوبدہ باز آیا اور آ کے متوکل کے دربار میں اس نے بڑے شوبدے دکھائے امام نے کہا یار ہم تمہیں تم مانیں گے بڑا تمہیں انام و اکرام دیں گے اگر تم امام نتی علیہ السلام جو ہے نا ان کو کسی طرح تم شرمندہ کر دو اسے کہا لائیں جی لا کے بٹھا کے اس نے کہا کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے مختلف دسترخان پر رکھ دیں اور امام صاحب سے کہیں جی آپ تلاول فرمائیں جب امام پاک ہاتھ آگے کرتے تو روٹی کا ٹکڑا دور ہو جاتا یہ وہ کرتب دکھا رہا تھا امام صاحب نے دو تین دفعہ دیکھا پھر آپ نے کہا اچھا تم تو اپنی اس خباست سے باز نہیں آتے پھر ہم تمہیں دکھاتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا قوتیں عطا کی ہیں شیر بنا ہوا تھا کارپٹ جس پر بیٹھے ہوئے تھے شیر بنا ہوا تھا آپ نے کہا شیر اٹھو اور اس کا کام تمام کر دو وہ شیر بلکل اصلی حالت میں وہ کارپٹ سے اٹھتا ہے بلکل شیر بن جاتا ہے اور اس شوب داباد جادو گھر کو اسی وقت کھا جاتا ہے اب آج کے دور میں کوئی بندہ اٹھے اور وہ کہے گے جناب یہ کیسے کسے کانیاں بن گئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا مثلا کوئی بندہ ہے وہ بڑائی کا کام کرتا ہے کوئی جو ہے وہ راجگیری کا کام کرتا ہے کوئی جو ہے پلمبر کا کام کرتا ہے تو ان کو موجزات اور کرامات سمجھ نہیں آسکتے قرآن کو اگر پڑھ لیا ہوتا کہ کس طرح فیرون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسائی موسوی پھینکا تھا اور کس طرح وہ صاحب جو بنے ہوئے تھے رسیاں وہ کس طرح کھا گیا تھا تو پھر تو سمجھ آئے یہ موجزات کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے کس لیے اپنے تعروف کے لیے پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا کرامت اور موڈزہ علاق چیز ہے موڈزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایزن نہ ہو جائے مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا آسا ہے میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اس سے کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اسے زمین پر پھینکو وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اجدہا سامپ یا اجدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے اس سے ڈر کے بھاگے اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنے اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے پیچھے بھی موت آگے بھی موت آگے سمندری جھیل پیچھے فیرون کی فوج اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے تو اللہ ترماتا ہے ہم نے ان کو وہی کی کہ یہ جو آسا تیرے ہاتھ میں ہے نا اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا انہوں نے مارا راستہ بن گیا مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھیکوں گا نا یہ اشدہا بنے گا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا ایزن نہیں ہونا تھا اس طرح کے قرآن پاک کے جو واقعات ہیں وہ اور ہیں تخت بلکیس کا واقعہ لے آتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا کر کے دسو آؤ میڈیا تھے کرو انٹرنیشنل میڈیا کو ہم بلاتے ہیں بی بی سی کو سی این این کو جیو کو اے آر وائی کو دنیا ٹی وی والوں کو بلاتے ہیں آپ پبلکلی کریں اور ساروں کو اپنا مرید کر لیں لیکن وہ پبلک آپ کی نہیں ہونی چاہیے جسنا وہ ڈیویڈ کاپر فیلڈ اور کرس اینجلز لے کے بیٹھا با ہوتا ہے نیوٹرل پبلک ہو لگ پتا جائے گا ایک اوڑاتے ہیں